اسلام علیکم اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں چونکہ آپ کا ہی فائدہ ہے بہت ساری خبریں ملے گی اور اگر آپ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے چونکہ اب ایشیا کا ورلک کب اکوانستان سی ڈیز چتنے ٹاپکس ہیں سب کی اپ ڈیٹس دیلی آپ کو یہاں ملے گی انالیسیس بھی اور بریکنگ یوز الیرٹ فرید سو جناب بہت ساری باتیں ان پر بات کرنی ہے پاکستان کے میچز ری شیڈیول ہوں گے کتنے ہوں گے یہ بتاتا ہوں آپ کو ورلک کب کے شیڈیول کاب آ جائے گا یہ بتاتا ہوں اسی طرح انڈیا کے ایک میچ میں شکست کے بعد بڑی وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں نا ٹینشنس ہی مچ گئی بڑھ آج دیکھیں کہ آج زبزست کمبیک کیا ہے اور اشان کشن نے لگتا ہے کہ اپنا سپورٹ سیکیور کر لیا ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں شوپنگل تو ہی یو نو سینسیشنل ٹیلنٹ ایسا نہیں ہے کہ ایک میچ کی وجہ سے انڈیا ایک دم سے فیورٹ نہیں رہا تو اس سارے سوپ ٹاپک پر بات کرتے ہیں آشز پر بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے جناب پاکستان اور ورلک کب کے میچز کے جو ری شیڈیول کا معاملہ ہے جناب آپ نے بالکل صحیح سنا میچز ری شیڈیول ہو رہے ہیں لیٹ می یو نو کلوز در دور یہ لائیو اپ ڈیٹ بھی کبھی کبھی کر لینے چاہیے یہ نیچے جناب میں نے دور کیا کلوز اور جناب میرے خیال میں دو میچز پاکستان کے ری شیڈیول ہوں گے چونکہ ایک اگر میچ بھی بات کریں تو دیفنیٹلی انڈیا چودہ اکتوبر لیکن اس سے پہلے پاکستان سے لنکا کا جو میچ ہے بارہ ورہ اس کو دس تک لے جانے ہی کوشش ہو رہی ہے پر کئی نہیں کی خبریں مزدود ہیں کہ نیترلینڈ والا میچ ہے چھے سے دس پہ آگا دوسنٹ بک اینی سنس بکاوز پارہ اور چوتہ کے لگتار میچ پاکستان کھیل ہی نہیں سکتا تو دس تک ہی بات جائے گی اور شاید اگلے چوبیس گھنٹوں میں شیڈیول آ جائے اسی طرح دو تین اور میچز ہیں کل چھے میچز ہیں جن کے جانری شیڈیولنگ ہونی ہیں اور یہ ہے تو عجیب سی بات ہے ورلڈ کپ میں سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میچز ہی شیڈیول ہوں آگے پیچھے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے منتظمین کو کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ تین مہنے پہلے شیڈیول آناؤس ہوا دو مہنے پہلے چینجز ہو رہی ہیں ایک مہنے بعد تو نہیں ہو جائے گی ایک دن پہلے بھی تو نہیں ہو جائے گی کچھ نہیں بتا لیکن بعد جب ورلڈ کپ شروع ہوگا ساری باتیں پیچھے رہ جائیں گی اور سارا فوکس آئے گا فیورٹ کون ہے جی فیورٹ جی ابھی بھی انڈیا ہے میرے کیار میں اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر پہ انڈیا کھیر رہا ہو تو ان کو ہرانا بہت مشکل ہے دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ جیزہ دوہزار سولہ میں سیمی فائزل کے اندر آندرے رسل ان سے میٹ لے اڑے لیکن سٹیل انڈیا کے دو پاس اگر آپ فلس ٹینٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں جب گھمرا واپس آ رہے ہیں کیا راہول کی بات ہے شان کشنز اور شب منگل جیسے ینکشتز ہیں ورات کولی روحش شرما ہے ان کے پاس ہیتنا ہارڈک پانڈیاں نیچے ہیں تین تین سمنرز ہیں سو پھر پورا کراؤڈ پیچھے ہوگا میں سٹیل فیل کہ پاکستان انڈیا کا جو میچ ہے وہ بہت بہت امپورٹنڈ ہوگا میں نے دیکھا کہ انڈیا ویسٹ انڈیز سے میچ ہانے کے بعد تاری بات ہے اس لحاظ سے بھی خبریں بنی میں نے بھی بات کی تھی کہ ویسٹ انڈیز اگر ویسٹ انڈیز یہ گلی ویسٹ انڈیز اگر انڈیا کی اس ویسٹ انڈیز انڈیا کی سٹیم کو ہراتا ہے تو دیفنیٹلی آر آئی برو ریز ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ویسٹ انڈیز سے کالیفائن کیا اس نے انڈیا کو ہراتا دیا بات تو عجیب تھی لیکن اچھی بات ہے کہ بیک کیا ہی ایمسٹرز کو نہیں لے کر آئے اپنے دو پریمیئر بیٹسمنوں کو اور انہوں نے پھر آج کیا تباہی سٹارٹ دیا ٹی ٹوئنٹی سٹائل کا اور کیا کمال کھیلیں تو مجھے لگتا ہے کہ بیک آن ٹریک ہے اینیوے انڈیا اور ایشیا کب will be the litmus test چونکہ ایشیا کب میں جب پاکستان بھارت سلنکا اغانستان وہاں آپ کو ٹاپ ٹو میں پاکستان انڈیا کو فنش کرنا پڑے گا اگر وہاں ان دونوں میں سب کوئی ٹیم نیچے آتی ہے فائنسل میں نہیں جاتی پھر ہوگی پرابلم سٹارٹ اب یہ ایونسٹیون ہے چونکہ انڈیا کو اتنیشن اس لیے نہیں لے نہیں کیونکہ چیزیں پوری ہیں آپ کے پاس سوائی یہ کہ اگر آپ کے منٹر آرڈر میں ایک ایک ایکسپیرینس پلے جیسے لیشپ پنڈ بسنگ ہے لیکن وہاں بھی اگر آپ کے بعد آرڈر پانڈیا اور آپ کے بعد چڑے جائیں سو چیزیں وہاں بھی بہتر ہو سکتی ہیں صرف یہ بہتر ہونا پڑے گا کہ آپ کے جو ٹاپ ٹری ہے ٹاپ فور ہے وہ اچھی فارم میں رہے سو ونڈے فارمیڈ ویسے بھی اس میں اپسیٹ کے امکانات زیادہ نہیں ہوتے چونکہ ٹی ٹوئنٹی نہیں ہے یہاں پر لمبی ریس کر کے آپ کو جانا ہے اور پہلے باالنگ میں پھر بیٹنگ میں ویلڈنگ بہت میٹر کرتی ہے تو ہم سٹل فیلنگ کہ انڈیا will be the force to reckon افکورس پاکستان بہت تگری ٹیم ہے میری ٹیم ہے تو میں تو ویسے بھی اس کے بارے میں زیادہ بات کروں گا بکاوز پاکستان کے پاس سارے ایریاس کورڈ ہیں پاکستان انڈیا is going to be the favourites of this world cup بکاوز انڈیا میں world cup ہو رہا ہے ٹھیک ہے انگلینڈ کی جو کرٹ کا سٹائل ہے وہ بہت جو ہے نا نیکس لیول ہے بڑا آپ دیکھئے گا کہ جہاں پچز ان کو اس طرح کی نہیں ملیں تو پھر وہاں پہ پرابلم آئے گی انگلینڈ کو بھی آسٹریلیا کو بھی آ سکتی ہے انڈیا انگلینڈ کا سٹائل جو ہے وہ ذرا بہت ہی ڈیفرنٹ ہے وہ دسویں نمبر تک بیٹنگ ہے ان کے پاس ایکسپریس فاس بولرز ہیں ان کے پاس سپنرز بھی اچھے ہیں بڑ میں پھر بھی یہ چیز سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ امکانات رہیں گے کنڈیشنز کی وجہ سے یہ پچز پر آپ بیس بول نہیں گے سکتے پاکستان انڈیا کی چونکہ یہاں پر آپ کو کنڈیشنز کی مضابق ایڈجیس بھی کرنا پڑتا ہے تو پاکستان انڈیا اگر سمارٹلی کھیلیں تو یہ ہے کہ ان کے پاس اچھا چانس ہوگا کہ یہ اچھا کرتے ہیں ایون سیلنکہ اگر تھوڑا سا اور تگڑا ہو کے آ جائے تو وہ بھی ایک اچھی ٹیم ہو سکتی ہے پاکستان اور انڈیا لیکن ان دونوں ٹیموں کو آپ کبھی آسان نہیں لے سکتے چاہے ان کی فارم جیسی بھی ہو لیکن یہ ضرور ہے کہ ایشیا کب لیکن یہ ضرور ہے دونوں ٹیموں کو فائنسل میں اور جو ٹیم پیستی ہے وہ ایک اچھے ریدم کے ساتھ جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ایشیا کب میں بہت بہت مزا آنے والا ہے دوسرا جناب بات کرتے ہیں اب ایشی سیریز کے حوالے سے اور بڑی کمال کی سیریز ہوئی جناب اور ایسی سیریز جو ہے وہ کمی دیکھنے کو بھی لی ہے جہاں ایک ٹیم جب ہار بھی ری ہو تب بھی پتا ہو کہ وہ آس ہتی انگلینڈ کی بیس بول یہی اپروچ ہے کہ وہ جس نے کی کرکٹ کرتے ہیں اور بین سٹوک سے ثابت کیا وہ لیڈر ہیں حالکہ کچھ مجھے ڈسپائیٹمنٹ ہوئی کہ جو انہوں نے سٹیوی سمیس کا کیچ کلیم کیا جو کسی سیرا سیرا ٹروپ کیا جن کیا سے نکل گیا تھا بلکو ہرشل گیس کی طرح مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آوائیڈ کر سکتے تھے بڑا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو بھی بڑا حالکہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ مجھے لگ رہا ہوئی ہے وہ جو انڈین جنلیس کا ایک ٹویٹ ہے جس میں مجھے ایک روایت تھی جو ہے نا ان کی جو ایک گیتنگ ہوتی ہے رائٹ آسٹر دا ایشیس کنکلوجن وہ ہوئی نہیں اور پھر اس کے بعد بعد میں انہوں نے لکھا ہوگی تو کئی نہ کئی کچھ ایسا ضرور تھا جیسے لیکن بارہ اچھی سپیلٹ میں سیریز کیلے گی سیوائے اس کیچ کے اور پھر جو باقی معاملات رہے پٹ دو گریٹ ٹیموں کے ذمیان ایک گریٹ سیریز تھی اور تشنے کی دو تیل رہ گئیں جیسے بارچ والا معاملہ نہ ہوتا شاید انگلینڈ یہ سیریز لے اڑتا بٹ یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی قسمت ساتھ نہیں دیتی بٹ اس کے ساتھ جناب اگر ہم بات کرتے ہیں میں نے آج جو پراملی بات کی میں پھر بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جہاں بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ انگل بھی ضرور سوچنا ہے کہ پاکستان کے سارے کے سارے پلیئرز اس پر لیگز کھیر رہے ہیں پھر آپ تیز و بیس اگس کو فارغ ہوں کے لنکر پیمہ لیگز اور پھر آپ سٹریٹ ایوے جا کے جو ہے وہ کھیلوگے پاکستان اگرانستان سیریز پھر چھبیس ساری کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتا بات وہاں بھی آپ 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 کو روز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو روز پیکٹس کرنی پڑتی ہے وہ ایک امکان رہتا ہے تھوڑا سا اگر ہم ریسٹ کراتے لڑکوں کو تو بہتر رہتا بات یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر بھر پڑے گا بات آپ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے آپ کچھ چیز کر سکتے تھے یار کہ آپ دیفینیٹلی یار تھوڑا سا لڑکوں کو بہتر ورکلورڈ مینجمنٹ سپیچلی فاس بول شاہین حارز کی ہنٹی ہنڈرڈ میں پھر آپ دیکھیں تو نصیم اور حسنین جو ہے وہ یہاں کھیر رہے ہیں علیکہ جو پلئے نہیں بھی پاکستان ٹیم میں آرہے بٹ بیکٹس میں بھی ہیں یہ کچھ ہے تو خاص طور پر نصیم فخر بابر رزوان شاداب بھاریز روز شاہین شاہ فیلی بھائی دیار پلین ٹو مینک سوچنا پڑے گا کہ ان کے کانٹیکس آئی پل کے طرح اس نے تکڑے بنائیں کہ اگر ان کو اچھی آفرز ہیں لڑکوں کا حق بھی ہے ان کی روزی روٹی ہے تو آپ ان کو کمپنسیٹ کریں میں بالکل یہ بات نہیں کرتا کہ یہ لڑکے کھیلیں نہیں یہ لڑکے کیا کریں نہیں بھائی لڑکوں کو آفرز ہیں تو لڑکوں کی ویلیو ہے تو آپ نے لڑکوں کی ویلیو کی لحاظ سے کمپنسیٹ کرنا ہے تاکہ آپ ہی کرکٹ کو نقصان نہ پہنچیں چینل کو سبسکرائب کریں فیادو پیج کو لائک کریں بہت سادہ کانٹینٹ آنے والا ہے آپ انجوائے کریں گے